شہواز شریف کے لیے بڑا ریلیف منی لارڈرنگ کیس میں زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی پل بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا عدالت کی پچاس پچاس لاکھ کے مچل کے ٹرائل کورٹ میں جمع کروانے کی ہدایت رہائی کل متوقع شہواز شریف کو آخر کار انصاف مل گیا شہواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹایا جا سکتے مارین نواز کا ٹوئی یہ گناہی ثابت ہوئی ہے اور عمران خان کا انتقام میں غرق جو اس کا احتصاب ہے اور شہزاد اکبر کے جو بے بنیاد دعوے تھے وہ سب کے سب آج جو ہے وہ زمین بوس ہوئے ہیں آج اس انتقام پہ مبنی احتصاب کا ناک جو ہے وہ اللہ تعالی نے خاک علود کیا ہے عدالتی فیصلے سے شہواز شریف کی بے گناہی ثابت شہزاد اکبر کے تمام دعوے زمین بوس ہو گئے انتقام کے نام پر گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا ہے تین سال سے ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں رانا سناولہ کی للکار یہ خودکوش حملہ تھا پانچ لوگ اس میں جان بھاک ہوئے اور ایک خودکوش حملہ آور ہیں اور یہ سی جو ہے فور جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ ساٹھ سے اسی کلو کے درمیان اس خودکوش حملہ آور اس خود جو یہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا دھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا کاؤنٹ صرف ہندوستان سے کھلے ہیں اس آٹھ دس دن میں پاکستان کو اندر سے ڈیسٹیبل کرنے کی غیر ملکی کوششیں ہیں پائیس کے بائیس آداروں کو وزارت داخلہ نے حدایت دیا ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا جائے کوئٹہ دھماکہ خودکوش تھا حملہ آور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا ساٹھ سے اسی کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا دھماکے میں پانچ افراد جام بھاک ہوئے پاکستان کی ترقی کے خلاف پڑو سے ملک میں سازشیں کی جا رہی ہیں سیکیورٹی کے بائیس آداروں کو ہائی الیٹ کر دیا شیخ رشید کی نیوز کانفرنس خجر آزم کا کوئٹہ دھماکے میں معصوم جانوں کے زیاہ پر دکھ کا اظہار دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے بڑی قربانیاں دیں اس لانت کو دوبارہ سے اٹھنے نہیں دیں گے تمام داخلی اور بینونی خطرات سے بخبر ہیں عمران خان کا ٹویٹ وزارت داخلہ کو ہر پہلو سے تفتیش اور تہت تک پہنچنے کی ہدایت جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ نظرسانی کیس کی سماعت آمیر احمان صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جسٹیس منی بختر آپ میری بات میں مداخلت نہ کریں کسی سینئر کی بات میں مداخلت کا یہ طریقہ نہیں ہے جسٹیس مقبول باکر بار بار وکیل کو ٹوکتے رہے تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا جسٹیس سجاد علی شاہ اٹھ کر تو میں بھی جا سکتا ہوں جسٹیس مقبول باکر کا جواب سب کو کوشش کرنی چاہیے جذباتی نہ ہو جسٹیس عمر عطا بندیار سماعت کل تک مزدی میرے گھر میں ایک افتاری تھی اس کے افتاری سے ایک دن پہلے مجھے اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے کانٹر کیا اور مجھ سے انہوں نے اشورنس دی یعنی شکین دیہنی کرائی کہ آپ کی میرکات آپ کے گروپ کی ملاقات پرائیم ایسٹر زکاب کے ساتھ اسی ہفتے میں یہ کچھ چند دنوں میں ہو جائے گی اور ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اس اسٹاری کو پوسپون کرنے آگے کرنے تو کوئی یہ ہے کہ یہ ملاقات انقریب ہو جائے گی ہمارے پورے گروپ کی پرائیم ایسٹر عمران خان سے اسلام آباد سے رابطہ ہونے کی تصدیق گروپ کی جلد وزیراعظم سے ملاقات کی یقین دیہانی کروائی گئی خان صاحب سے رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے بے بنیاد مقدمات درج کے گئے سیول کیس کو فوجداری میں تبدیل کر دیا گیا جہانگیر ترین کی میڈیا ٹاپ چوگر میلز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کے جہانگیر ترین اور علی ترین کی ابوری زمانت میں تین ماہ تک کی توسی پی تی اے رہنما سے اظہاریں یک جہتی کے لیے تحریک انصاف کے عراقین پارلیمنٹ کی بھی سیشن کو ٹامت چینی سکینڈل میں ایک اور بڑی طلبی نیب راولپنڈی نے صوبائی وزیر محسن لغاری کو چار میں کو بلا لیا شوگر پر دی جانے والی سبسری کا ریکارڈ بھی لانے کی ہیتایت سابق ایمڈی پاکستان پیٹرولیم وامت بخاری کی غیر قانونی بھرتی کا نوٹس نیب راولپنڈی نے شاہد خاکا نباسی کو چھبیس اپل کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا سپیکر کومی اس ایمڈی سے محضرت کرنے سے انکار صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں کسی انسان سے نہیں وفاقی کا بینہ کا اختیار نہیں وہ کسی سیاسی پارٹی پر پابندی لگائے نہ اہل حکمران امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو گئے شاہد خاکا نباسی محشد کی امانت کے لیے بنیادیں ڈال چکے اب ترقی کا سفر شروع ہوگا گروت کی طرف جانے کے لیے سوچ کی ضرورت ہے روزمرہ کے سرکاری امور چلانے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے وفاقی زیادہ تر طاقہ صوبوں کے پاس چلی گئی آسد امرکہ سیمینا سے کتاب کورونا کی تیسی لہر میں شدت مزید اٹھانوے افراد جان سے گئے اب تک سولہ ہزار چیسو اٹھانوے امباد چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار آٹھ سو ستاون مریض سات لاکھ اٹھتر ہزار دو سو اٹھتیس شہری متاثر چوراسی ہزار نو سو پینٹیس ایکٹیو کیسز ملپر میں مصفت کیسز کی شرحہ دس آشاریہ ایک چھے فیصد ریکار کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ پریشان کن کئی شہروں میں صورتحال انتہائی تشویشناک حالات کا جائزہ لینے کے لیے انسیو سی حکام کل پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے پابندیوں کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع سستے رمضان بازار حقیقی ریلیف دینے میں ناکام ایک کلو چینی کے حصول کے لیے خواری ہی خواری لمبی قطاریں ختم نہ ہو سکیں لاہور، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں حالات جونکے تون چینی کے عدم دستیابی کی شکایات بھی عام زمین سے محبت کا اظہار پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ دے آج منایا جا رہا ہے زمین کی حفاظت سب کی یکساں ذمہ داری محولیاتی آلودگی سب سے بڑا خطرہ اگاہی مہم میں گوگل بھی ساتھ ساتھ بولیٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو بڑا ریلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی ریفری بینچ نے شہباز شریف کی زمانت منصور کر لی عدالت نے مختصر تحریری فیصلہ چاری کر دیا عدالت نے شہباز شریف کو پچاس پچاس لاغ روپے کے دو زمانتی مجل کے جمع کرانے کی ہدایت کی بلکل منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے لیے بڑا ریلیف ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی ریفری بینچ نے شہباز شریف کی زمانت منصور کر لی ہے اور کل تک شہباز شریف کے لیے ہائی متوقع ہے عدالت نے مختصر تحریری فیصلہ چاری کر دیا ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو آخر کار انصاف مل گیا شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو عوام کی خدمت میں کیا جائے شہباز شریف کی زمانت منصور ہونے پر مریم نواز کا کہنا ہے کہ دس سال کہیں بھی ناانصافی کا سن کر پہنچ جانے والے کو آخر انصاف مل گیا جتنی مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا ان کا جرم صرف نواز شریف سے وفا نکلا جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے اور رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ پانچ ججز پر مجتمع لارجر بینچ کے فیصلے سے شہباز شریف کی بے گناہی ثابت ہو گئی انتقام میں غرق احتساب زمین بوس ہو گیا شہزاد اکبر کے بے بنیاد دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے لیکن رہنما لاہور آئیکوٹ کے واہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عمران خان کا انتقام میں غرق جو اس کا احتساب ہے اور شہزاد اکبر کے جو بے بنیاد دعوے تھے وہ سب کے سب آج جو ہے وہ زمین بوس ہوئے ہیں آج اس انتقام پہ مبنی احتساب کا ناک جو ہے وہ اللہ تعالی نے خاک علود کیا ہے اور یہ گواہی جو ہے یہ ہائی کوٹ کے لارجر بینچ سے یعنی دو ججز کا فیصلہ پہلے تھا تین ججز کا آج یعنی پانچ ججز کے لارجر بینچ کے فیصلے سے جو ہے وہ مجورٹی سے چار ایک سے جو ہے میاں شہباز شریف کی بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے آگے پڑھیں اور آپ کو ذائن کے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کوئٹا دھماکہ خودکش تھا حملہ ورگاڑی میں ہی بیٹا رہا ساٹھ سے اسی کلو بارودی مواد استعمال کیا کیا دہشتگردی کے واقعے میں پانچ افراد جانبہ حق ہوئے چینی سفیر بلوچستان میں ہی ہیں اور محفوظ ہیں وہ معمول کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں وزیر داخلہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے کوئی تقریباً سوہ دس بجے اور جس میں پانچ لوگ اس میں جان بھاک ہوئے اور ایک خودکش حملہ آور ہیں اور یہ سی جو ہے فور جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ ساٹھ سے اسی کلو کے درمیان اس خودکش حملہ آور اس خود جو ایک گاڑی میں بیٹھا رہا اور اس کی پاکستان کا ایک عزمودہ دوست ہے ہماری چین سے دوستی کوہمالیہ سے بھی بلند ہے اور ہر سیزن کی دوستی ہے کئی دنوں سے چائنہ کے سفیر وہاں ہیں وہ سیف ہیں اور آج بھی وہی پہ ہیں اور وہ آج بھی کل بھی انہوں نے سٹاف کالیج سے ڈریس کیا ہے ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت وہ وہاں سے امام ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ ان کا وہ سیف ہیں ملپور